آج ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے رہی صحیح قصر بجلی کے بلوں نے نکال دی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ پی کارز میں کم سے کم بجلی استعمال کریں یہاں پہ یہ بجلی کا بل ہے آپ کے سامنے اس کے پر لکھا بھی ہوتا ہے شام 6 سے رات 10 بجے کے دوران بجلی کم سے کم استعمال کریں یہ پی کارز ہوتے کیا ہیں پی کارز ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں دفاتر بند ہو جاتے ہیں لوگ گھروں کو آ جاتے ہیں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں تو بجلی کی کنزمشن زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس دوران جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ بھی کمپنیاں بڑھا لیتی ہیں اب یہ کون سے اوقات ہوتے ہیں یہ بجلی کے بل کے پر ہی منشن ہے یہ میپکو کا ایک بل ہے تو اس کی بیک سائیڈ کے پر لکھا ہوا ہے دسمبر سے فروری یہ ٹائم پانچ سے نو تک ہوتا ہے جب سردیاں کا وقت ہے مارچ سے مائی سوٹ یہ چھے سے رات دس بجے ہیں جون سے لے کر اگست تک یہ ٹائم سات سے گیارہ بجے ہے اور ستمبر سے لے کر نومبر تک یہ ہے جی چھے سے رات دس بجے ان ٹائمنگز میں ان گھنٹوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے ان اوقات میں آپ نے ایسی الیکٹرک چولہ واشنگ مشین اس طریق ہیوی لوڈ کو ہی نہیں چلانا کیونکہ اس دوران بجلی مہنگی پڑتی ہے آپ کو تو جو باقی اوقات ہیں ان میں آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں کر لیں کپڑے دھونی ہے اس طریقہ کرنی ہے اسی چلانا ہے تو اس طرح آپ اپنے بجلی کے بل میں اچھی خاصی کمی کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو اوقات کار ہیں یہ جو پی کارز آف پی کارز ہیں یہ صرف خاص میٹرز کے لیے ہوتے ہیں جن کو ٹی او یو میٹر کہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے میٹر آ رہے ہیں اس طرح کے جو میٹر ہوتے ہیں پتلے والے تھری فیز والے ان میں یہ چیزیں کا حساب رکھا جاتا ہے باقی جو ریوائیتی میٹر ہیں سنگل فیز والے جیسے یہ والا آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ پی کار اور پی کار والا کوئی چکر نہیں ہے آپ کھل کے چلائیں